اچھی خبر بھی ہے ایمکی ایم کارڈو جلس سا ہوگا ہے خواتین کا وہ کہتے ہیں کہ اس ایشئر کا سب سے بڑا جلس سا ہوگا تو یہ ایک اچھی جلس سا ہوگا ہے میں جنرلی میں سمجھتا ہوں ملہ کرے اس میار پہ تحریک انصاف بھی پہنچ جائے پولیٹیکل پارٹی ایک لاکھ ایک نقصو جو ڈلیور کرتی ہے جو آرگنائز ہے جو ڈسپلنڈ ہے جو غریبوں کے بل کلاس کے سفید پوشت طبقات کے پڑے لکھے بچوں کو اسمبلی تک لے کے گئی ہے اس ملک کی تاریخ میں سوائے ایمکی ایم کے کوئی نہیں ہے مجھے اس پہ گالی دو جو مرے میرے پھوپیر پھوٹر نہیں ہو میں کراچی میں گنتی میں میں جب بہنوں نے ملک بہت زیادہ جاتا تھا تو تب میں کراچی ایک آدھر آئیت وہ ہوتا نہ بیچ میں ٹرانجٹ میں یا اگلے دن فلائٹ ہے میرا کراچی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کوئی لینا دینا نہیں ٹھیک ہے میں دو سال میں چار پانچ بار گیا ہوں ایک بار میں ہوتا بھائی کو ملاؤں وہ بھی میرے ساتھ دوست تھے ان کی بھی خواہشتی بہت تو لیکن یہ سچ ہے میں کہتا ہوں وہ جو مرضی کریں مجھے نہیں پروا وہ ہمارے طبقات کے اصل جو لوگ ہیں میں پیٹھتا ہوں اس بات میں کہ ہمارے بچے لوڈ میڈل کلاس میڈل کلاس اپر میڈل کلاس فیملیز کے یہ جج بن جاتے ہیں جرنیل بن جاتے ہیں فنکار بن جاتے ہیں سنگر بن جاتے ہیں ڈاکٹرز انجنیرز سائنٹسٹ یہ بزیریاز نہیں بن سکتے ہیں وہ زردھاری ہے گلانی ہے کوئی بھٹو ہے کوئی چھریپ ہے یہ کیا ہے مزاد ہیں وہ ڈیلیور کرتے ہیں زندگی میں یہ کبھی ڈیلیور نہیں کرتے ہیں اوپر نیچے چار پرائیم نیسٹر میڈل کلاس کے لوگوں کو لاؤ یہ نہیں بھیکاری نہیں شوکہ دزیز ٹائی اس کی مثال نہ دینا کیونکہ وہ جنویور بندہ ہی نہیں تھا وہ امپورٹیڈ آدمی اللہ آگے مٹی کا بابا وہ بٹھا دیا بھگا دیا بعد میں وہ نہیں جنویور لی الیکٹیڈ پرائیم نیسٹر ہو میڈل کلاس کا تو وہ کیا کرے گا جس نے ملک دیا وہ کون تھا وہ نہ فیوڈل تھا نہ سنتکار تھا جس نے اس کا خواب دیا اقبال وہ کون تھا وہ ایک دور میڈل کلاس فیملی کا بچہ تھا تو کانٹرمیشن دیکھو وہ پہلا نوبل پرائیز لیا مریب بھر کا بچہ قدیر خان نے کو کانٹرمیشن کیا وہ کسی رئیشتی لوہاری کوئی دھنکا بچہ بندہ اس ملک کی تاریخ میں ایک بتاؤ جو انہوں نے پیدا کیا وہ سوائے اسمبلیوں کا مال جنبتی جیل پیدا کرتے ہیں دھنکا بچہ انہوں نے آج تک نہیں پیدا کرتے ہیں